اس سے بڑا ایوارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ پیپل لائک اوم جی جایا بچن میری جونئر تھی ایک سال ایک سال جونئر تھی تو جایا کو میں نے یہ دیا کہ وہ ہر آئٹم سے پہلے سٹیج پہ جائے گی ایسے کھڑے ہو کے بورڈ لے کے نام پڑھے گی ان واپس آ جائے گی انڈ دن میں پرفارم کروں گا مارے ماں ایک وزڈم ٹری ہے جہاں دلیب صاحب دیب صاحب پرانے زمانے میں سب لوگ اسی پیڑ کے پیچھے بیٹھتے تھے کلاس میں سب سے سنسیر سب سے ڈیڈیکیٹڈ سب سے انوالڈ لڑکا سٹوڈنٹ ہو گیا کیونکہ وہ بات واقعی میرے دل میں میرے ذہن میں گھر کر گئی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے تین مہینے اس سے پہلے یہ ہوا جیسی میں نے جوائن کیا تو ہمیں کورس کی کورس کے اندر کچھ فلمیں دکھائی جاتی تھی چھوٹی چھوٹی انسپائر کرنے کے لیے اس میں ایک فلم دکھائی گئی ورلڈ کے بیسٹ مائم آرٹسٹ کی مسٹر مارسل مارسیو فرنچ ان کی فلمیں تھی سائلنٹ اور مائم ایک فارم آف آرٹ ہے جسے ہائیس فارم آف ڈراما کہتے ہیں مائم آرٹ جہاں پر آپ بغیر کسی ہیلپ کے بغیر کسی پروپرٹی کے کاسٹیوم کے یا میوسک کے یا ایفیکٹس کی کچھ نہیں صرف ایک سولو آدمی وائٹ میک اپ کر کے تاکہ ایکسپریشن زیادہ لاؤڈ ہو جائے وہ مائم پرفارم کرتے ہوئے مارسل مارسیو کی فلم دکھائی جو آدھے گھنٹے کی فلم تھی جو اسے دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا مجھے لگا کہ واو what an art کیا بات ہے کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ بغیر کسی چیز کو بتائے بولے سمجھائے آپ سب explain کر دیتے ہیں تو میں سب دیکھ دا کہ نکل گئے ہستے کھیلتے کسی نے bother نہیں کیا لیکن میں سیدھا روشن تنیجہ صاحب کے پاس کیا میرے ٹی شر میں نے کہا سر میں ایک بار اور دیکھ سکتا ہوں انہیں نے کہا ٹھیک ہے تو میں بھاگا بھاگا projectionist کے پاس گیا اسے بولا ایک بار پھر دکھا دیجئے انہوں نے وہ فلم مجھے پھر سے دکھائی تو میں نے اس فلم کو پی لیا جذب کٹ لیا پوری طرح سمجھ لیا and cut to روز رات کو دو گھنٹے میں مائم پریکٹس کرنے لگا اور کرتے کرتے اندر سے وہ مجھے سمجھ آنے لگی بات and I became the mime of institute وہ کیسے ہوا کیا ہوا بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے وہ بھی تو مائم سیکھ لیا لیکن کسی کو نہیں بتایا کہ میں رات کو دو دو تین تین گھنٹے جا کے پریکٹس کرتا ہوں اپنے ہوسٹل کی چھت پہ اور مائم بن گیا and cut to تین مہینے بعد اکٹوبر میں درگا پوجہ کی سیلیبریشن FTII میں بہت اچھی طرح ہوتی تھی ہمارے زمانے میں بھی ہوتی تھی تو بنگولی اور باقی کے لڑکے اور لڑکیاں مل کے بہت اچھے پروگرام دیتے تھے آئیٹم دیتے تھے تو اس بار بھی درگا پوجہ پہ وہ شروع ہوا میں اپنا مستی میں میرا کچھ لینا دینا نہیں تھا نہ میں کوئی آئیٹم کر رہا تھا نہ کچھ کر رہا تھا میں ایسی گھومتا گھامتا کینٹین کی طرف جا رہا تھا تو تونی اگروال وہ بھاگا بھاگا میرا پینٹل 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 میں کیا ہوا گھورائی ہوا کیوں ہے ارے یار دیکھ فنکشن چل رہا ہے ہمارے پاس آئیٹم ختم ہو گئے can you do something تو اچانک میرے دماغ میں آیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں مائم کرتا ہوں تو وہ ہسنے لگا مائم تو مائم کرے گا میں نے کہا ہاں مائم کروں گا ٹھیک ہے چل کر دس منٹ میں تیار ہو گیا تو میری کلاس فیلو تھی رادہ سلوجہ بعد میں بہت بڑی ہیروین بھی بنی انہوں نے بہت فلموں میں کام کیا محمود صاحب کے ساتھ بھی کام کیا بہت فلموں میں کام کیا نون ہیروین میں بھاگا بھاگا اس کے پاس گیا جین پہنی وائٹ ٹی شٹ پہنی اس کا پاوڈر لے کے تھوڑا وائٹ کیا لپسٹک آئی بروز وغیرہ بنا کے میں ریڈی ہو گئے آنے کے لئے فٹا فٹ بورڈ پہ ہر آئیٹم کے نام لکھے دو تین چار جو بھی آئیٹم تھے وہ نام لکھے جایا بچن میری جونئر تھی ایک سال ایک سال جونئر تھی تو جایا کو میں نے یہ دیا کہ وہ ہر آئیٹم سے پہلے سٹیج پہ جائے گی ایسے کھڑے ہو کے بورڈ لے کے نام پڑے گی ان واپس آ جائے گی انڈ دن میں پرفارم کروں گا دیکھیں کیا چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رہ جاتی ہیں دل میں رہ جاتی ہیں ان شی وز لائک آر لیٹل سسٹر چھوٹی سی بچی شیل سر رہا میں میں کروں گی میں کروں گی بنتی اس نے میرا نام بنتی رکھ دیا تھا انسٹیچوٹ میں نک نے ان دنوں وہ آخری خط پکچر ریلیز ہوئی تھی تو اس کے ہیرو کا نام بنتی تھا تو میں بھی چھوٹا ہی تھا ینگ تھا تو جائے نے کہا کہ تو ہمارا بنتی ہے تو وہاں سے میرا نام آج کل ایف ٹی آئے کہ جتنے میرے میرے عمر کے میرے آس پاس کے یار دوستے سب بنتی بلاتے ہیں مجھے اینی وی وہ بھی تھانکس ٹو جائے تو اس نے بورڈ دیئے اور میں نے پرفارم کیا لیکن جب ٹونی نے اناؤنس کیا تھا تو آڈینس بھی ہسی تھی کہ یہ کیا کرے گا مائے وائے بٹ they didn't know کہ میں نے اس کے پیچھے کتنی محنت کتنا کام کتنی لگن لگائی ہے and when they saw me they were standing ovation claps اور اس کے بعد ایک ہفتہ مجھے فری ڈینرز ملی تھی کہ کل کی ڈینر میں دوں گا پرسوں میں دوں گا رہے آج میں دوں گا ڈینر so i suddenly became a star and اس آڈینس میں سے ایک لڑکا آیا کہتا ہے پینٹل صاحب ہاں جی بولیے بولے میں پونہ کلپ سے ہوں ہمارا اگلے ہفتے شو ہے پونہ کلپ میں تو یہی جو آپ نے کیا یہ وہاں کر دیں گے i said yeah sure but i said i'll charge بنی اوکے کتنا ہوگا تو میں نے بڑے اکڑ کے میں نے کہا پچاس روپے i said done 50 روپیز you will come and perform پچاس روپے وہ میری زندگی کی پہلی کمائی تھی جو میں نے بعد میں اپنی ممی کو دی وہی پچاس روپے ماں کو دیئے کہ ماں my first which till her death she kept those 50 روپیز anyway all first class very good student کام بڑا اچھا ہو رہا ہے مائم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا cut to تیسرے دن میں بیٹھا ہوا ہوں ہمارے میں ایک wisdom tree ہے جہاں Dilip صاحب dev صاحب پرانے زمانے میں سب لوگ اسی پیڑ کے پیچھے بیٹھتے تھے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک telegram آئی میرے فادر کی کہ بیٹا I have lost my job I can't afford come back training کے تین مہینے بعد اور دو رات پہلے اتنا اچھا کام کرنے کے بعد وہ telegram آئی تو مجھے لگا کہ as if میرے پرانے نکل گئے میں سکتے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ڈیڈی اب افورٹ نہیں کر سکتے میں کیا کروں گا کیسے پڑھوں گا کیا ہوگا in the meantime ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا دیکھیں again destiny nothing is more strong than destiny ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا بولے پینٹل تیرے نام کا notice پہ کچھ notice لگا ہے notice board پہ notice لگا ہے تو میں اسی موڈ میں وہاں گیا notice پڑا کے as the best student of first year acting کمرجیت پینٹل my full name کمرجیت پینٹل has been awarded this typhan of 75 روپیز per month اور ان دنوں پہ چھتر روپے بہت ہوتے تھے اور پلس مائم شو کے پچاس روپے so i immediately went to پونا ڈیکن جم خانہ جا کے میں نے تار دیا ڈاک خانہ میں جا کے تار دی ڈیڈی کو کہ ڈیڈ things are moving well let me try اگر ہوا تو میں کروں گا نہیں ہوا بھگوان نہ کرے نہیں ہوا تو i'll be back یہ ٹیلیگرام بھیج دی and i took this decision کہ یہ میں کورس اپنے آپ پہ کروں گا ہی کروں گا so i left non-wedge because مہنگا پڑتا تھا wedge was cheap سستہ تھا اور میں نے یہ قسم کھائی کہ جب تک میں کورس پورا نہیں کروں گا ایکٹر نہیں بنوں گا non-wedge نہیں کھوں گا so وہ plus 75 rupees کے حساب سے مجھے پچھلے جب سے join گیا تھا وہ 3-4 مہینے کا بھی extra مل گیا تھا 4 مہینے کا plus ہر month 5-75 روپے ملتے تھے تو میں بڑے آرام سے آئی کوڈ ڈو اور گفی نے بھی بیگننگ میں help کی انہوں نے بھی سو روپے بھیجا مجھے شروع کر مجھے تو یہ ساری چیزیں کر کے on my own I finished my training اب بیچ میں چھوٹا سا اور بتاتا ہوں کہ film industry کا پہلا بہت بڑا actor and god's good man میرا fan بنا industry میں پہلا fan میرا بنا وہ تھے Om Prakash جی the great comedian tragedian great actor Om Prakash جی ہوا یوں کہ وہ پونہ کلب کا شو کرنے میں گیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کون کون لوگ آیا مجھے میں پیچھے ریڈی ہو کے بیٹھ گیا سفید پوتا ووتا کر کے اپنا تیار بیٹھا ہوا میرا نام ایناؤنس ہوا میں گیا میں نے جا کے شو کر دیا شو کیا بہت پسند آیا بہت تالیہ ہوئی میں بڑا خوش پچاس روپے لیے جیب میں ڈالے واپس آیا جیسی میں میک اپ روم کی طرف آیا میک اتارنے تو مجھے ایک لڑکا بھاگایا کہ اوم جی آئے ملنے اوم جی جا کے دیکھا تو اوم پر کہ میں ملنے کہ ارے سر پاؤنچ ہوئے بہت گلے لگایا بہت اچھا یہ تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے بہت اچھا کام کیا کیا کہتے ہیں اسے میں نے کہ جی اسے مائم کہتے ہیں بہت اچھا بہت سندر سندر ایک بات یاد اٹھ نا تیرا آج یہ کام دیکھ اک اوم جی میرے فین اس وقت ایک ایک اکٹر کا confidence کتنا بڑھتا ہوگا ایک sense of purpose کتنا آتا ہوگا میں پاؤنچ ہوئے بات میں پتا لگا کہ Lahore میں he was very close to my father which انہیں بھی نہیں معلوم تھا they my father and اوم جی and K. N. Singh sahab شامہ جی منورمہ جی ہیرہ لال جی they were all a group of friends anyway بس اس طرح کرتے کرتے دو سال پورے ہوئے ٹریننگ ختم ہوئی